مہاراشت میں جو ہوا وہ تو آپ کو پانچ بڑے موقعے مہاراشت میں شف سینہ سی ام پت کی شپت کی تیاری میں تھی اور صبح راجپال سے بات ہوگی یہ سوچ رہی تھی لیکن پوری اٹھا پٹک سے گائب بی جے پی نے شف سینہ کو سو کر اٹھنے سے پہلے ہی سرکار بنا لی اور ایسا ہی کچھ ہوا تھا گوہ میں مہاراشت سے پہلے گوہ میں بھی بی جے پی سرکار بنانے سے پہلے آدھی رات کے بعد سیاسی ڈراما چلا تھا بات ہے سال دوہزار سترہ کی گوہ میں چالیس سدسیوں والی ویدھان سبا میں ہوئے چناؤں میں کانگریس کے سترہ سیٹے تھی سب سے بڑی پارٹی تھی کانگریس یہاں پر امید تھی کہ گوہ میں کانگریس پارٹی ہی سرکار بنائے گی لیکن اچانک بی جے پی نیتا نیتن گھڑگری سین میں آئے اور پھر سرکار بنائی تیرہ سیٹ والی بی جے پی نے اور منوہر پارکر بنائے گئے مکہ مطری پھر اس کے بعد دوستو پھر مڑی پور میں کیا کانڈ یہاں سدسیوں کی کل نمبر تھے ساٹھ یہاں بھی سال دوزار ساترہ کا ہی ماملہ ہے اس میں کانگریس نے 28 سیٹوں پر جیت حاصل کی تھی بی جے پی کے 21 ردائق جیت کر ویدھان سبا پہنچے تھے یہاں بھی سبھی کو لگا کہ کانگریس سرکار بنائے گی لیکن ایک رات میں سمی کرن پوری طریقے سے بدل گئے اور راج میں پہلی بار بی جے پی کی سرکار آ گئی یہاں بھی بی جے پی نے گھڑ بندر پر سرکار بنائی اور پور فوٹبال کھلاڑی این ویرین سنگھ کو مکہ منتری بنایا گیا سیاسی اولٹ فیر کے علاوہ مودی سرکار نے دیر رات لیے گئے فیصلوں میں بھی لوگوں کو کافی چونک آیا ایسا ہی ایک فیصلہ 28 29 ستمبر 2016 کی رات بھارتی سینہ نے پاک ادھکرت کشمیر یعنی کی پیوکے میں گھنس کر سرجکل اسٹرائک کو انجان دکر کیا اس سے دیش ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے کئی سارے لوگ چونک گئے تھے اس سمیں منوہر پارکر رکشہ منتری تھے درست ستمبر 2016 میں جمہو کشمیر کے اونی میں بھارتی سینہ کے کیمپ پر آتنکی حملے کے بعد دیش میں زبردست گصہ تھا پی ایم مودی کے نترت میں سینہ نے پاکستان اور آتنکیوں کو سبق سکھانے کی رن نیتی بنائی بتایا جاتا ہے کہ پورے آپریشن کے دوران منوہر پارکر اور پی ایم مودی جاگ کر پل پل کا اپ ڈیٹ لیتے رہے اتنا ہی نہیں اس کے بعد پلواوا میں چودہ فروری 2019 کو سی آر پی اپ کے کافلے پر کیے گئے آتنکی حملے میں چالیس جوان شہید ہو گئے تھے اس کے ذمہ داری پاکستان سے سنچالت ہونے والے آتنکی سنگٹھن جیش محمد نیلی تھی دیش میں ایک بار پھر گصے کی لہر تھی سب پاکستان سے بدلہ لینے کی بات کر رہے تھے اسی بیچ پلواما حملے کے تیرہویں دن یعنی تیرہویں کے موقع پر بھارتی بھائیو سینہ نے 26 فروری 2019 کی رات پاکستان کے بارہ کورٹ میں ایر سٹرائک کی بھارتی بھائیو سینہ کے بیڑے میں شامل مراج 2000 لڑکو ویمانوں نے بارہ کورٹ میں جیش محمد کے آتنک وادی سنگٹھن کو نیستو نابوت کر دیا اس کے علاوہ مودی سرکار نے جی ایسٹی کو لے کر بھی بڑا فیصلہ کیا تھا اور اسے لاغو کرانے کے لیے پوری طاقت جھونک دی تھی سب سے بڑا عرثیق صدہار مانے جانے والے اس فیصلے میں جی ایسٹی بل پر پانچ گھنٹے سے بھی زیادہ وقت تک راج سوا میں چرچہ ہوتی رہی اس کے پکش میں دو سو دو سدسیوں نے ووٹ کیا جبکہ تیرہ سدسیوں نے اس کے کھلا بوٹنگ کی آزادی کے بعد کا سب سے بڑا سدھار ٹیکس سدھار کے طور پر دیکھے جارے جی ایسٹی کو تیس جون دوہزار سترہ کی آدھی رات کو سنسط کے سینٹر ہال میں آیت کارکروم میں لاغو کیا گیا اس کے بعد ایک جولائی دوہزار سترہ سے جی ایسٹی پورے دیش میں پربھاوی ہو گئی تو وہ تمام فیصلے تھے یہ جس میں بی جے پی کے چاڑک کے مانے جانے والے امیشاہ نے ثابت کر دیا کہ کس طریقے سے وہ اگر کچھ رٹھان لیتے ہیں تو وہ کسی بھی قیمت پر اسے پورا کر کر مانتے ہی ہیں امیشاہ یعنی کی بی جے پی کے چاڑک کا ابھی تک فلحال کسی بھی ویرودی پارٹی کے بعد کوئی بھی جواب دکھائی نہیں پڑ رہا ہے آپ کا اس پوری خبر پر کیا کہنا ہے نیچے کر کومنٹ سیکشن میں اپنی بات لکھیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو اسے بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں ہم آگے بھی آپ کے لئے تمام دلچسپ خبریں لے کر لگتار آتے رہیں گے